السلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے یہ جو ہم ماسک کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے آپ نے کیڑے مکوڑوں کا سنا ہے کہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو وجہ بنتے ہیں تو آج اس کو میں چیک کرنے کے لیے کیا کروں گا آگے سب سے پہلے یہ میرے پاس سپریٹ لیمپ ہے اس کو میں نے جلایا ہے اور اس کے اوپر پانی سے برا ہوا بیکر رکھوں گا اور تھوڑی دیر ویڈ کروں گا کہ جیسے پانی بوائل کرنا شروع ہوگا تو اس کے ویپر جیسے یہاں سے نکلنا شروع ہوں گے تو یہ ماسک اس کے اوپر میں رکھوں گا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے عمل کے دوران جو ویپر جو ہیٹ نکلتی ہے ہمارے موہ کے اندر سے بوڈی کے اندر سے وہ جب اس ماسک کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کے اندر جو چھوٹے کیڑے نمان جو انیملز وہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے ہماری بوڈی کے اندر جب ہم سانس جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چھوٹا سا ٹیسٹ میں آپ کے سامنے کا رہا ہے ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی پانی بوائل کرے گا تو اس ماسک کو میں اس کے اوپر رکھوں گا جی ڈی اے سٹوننٹ اور دوستو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پانی بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر سے ویپرز چھوٹے آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے اب میں کیا کروں گا کہ میرے پاس یہ جو ماسک ہے جو عام ہمیں بازار سے ملتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے یہ دو سیڈے ہیں تو یہ والی سائیڈ ہم کیا کرتے ہیں اپنے فیس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں یعنی کہ ناکے اور مو کے اوپر ہم یہ لگاتے ہیں اور یہ باہر والی سائیڈ ہے تو ہم پھر اس کو یوں رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں سے آئیڈیا ہو تو یہ آپ کے سامنے ماسک ہے اب میں اس کے اوپر یہاں پہ ایسے رکھوں گا اور نیچے سے دہرہ ویپر بن کے اوپر آئیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسے ویپر جب باہر نکلیں گے تو اس کے اوپر پڑیں گے تو اس کے اندر سے کیا چیز نکلتی ہے آئیے تھوڑا سا ویٹ کر کے اس کو دیکھتے ہیں جی پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہلکی اوپر آ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی یہ پیٹی ڈش رکھوں گا تاکہ ویپر جو ہیں وہ اسی کے اندر سے گزریں سائیڈوں سے ایک گزرگار باہر نہ جائیں اب ہم تھوڑی دیرہ مزید اس کو رکھ کے چیک کرتے ہیں جی دوستو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویپر تو اوپر کافی زیادہ کٹھے ہو چکے ہیں اب مزید اس کو مینگنی فائنگ گلاس کے عمد سے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کوئی مخلوق ہے بریگ گیڑے نمہ یہ آپ دیکھ لیں اس وقت میں اس کو مینگنی فائنگ گلاس کے نیچے دیکھ رہا ہوں تو ابھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی ابھی چند لمحوں کے لئے مزید ہم دیکھتے ہیں اس کو رکھ کے کہ شاید کوئی اگر ایسی چیز ہے تو وہ گرم ہو کر باہر آ جائے دیکھر آپ دیکھیں تو اس وقت ویپر سے یہ کافی ویپر پکٹھے ہو چکے ہیں پانی کے بخارات اس کے اندر اور اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں اس طرح پھیلا کے تاکہ اس کے اندر جو بھی چیز ہے وہ ہمیں واضح طور پر یہاں سے دکھائی دے سکے اگر ہے تو یہ دیکھیں واضح یہاں سے ہم کر لی ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ میں جاری نوم آپ دیکھیں اندر سے نظر آ رہی ہے جی پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ماسک جو ہے وہ اچھی طرح گیلا ہو چکا ہے ویپرز کی وجہ سے بخارات کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی شاید ہو سکتا ہے جو سوشل ملڈیا پر گرتش کر رہے ہیں اس طرح کے ماسک ان میں سے کوئی اور اس کی ورائٹی ہو تو یہ جو بلیو کلر کا سمپل ماسک جو بزار میں دستیاب ہے یہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا ابزرویشن کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوڑ ڈگری سیلسیس پہ جب ویپر بنتے ہیں پانی کے بخارات بن کے آتے ہیں اوپر تو اس میں تو مایکرو ارگنیزم جو خورت بھی نہیں جاندر چھوٹ چھوٹ ہوتے وہ بھی مر جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ابھی ہمیں نظر نہیں آئی اب میں اس کو اٹھا گیا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ جو ماسک اس کو یہ دیکھئے گا اس کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر شاید نہ آئے یہ دیکھئے گا یہ اس کی جالی ہے جو سانس کے دلیے جہاں سے ہوا فیلٹر ہو کے اندر جاتی ہے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں آپ دیکھ سکتے ہم نیچے جو پانی کے بخارات کی وجہ سے فاظتہ طور پر پانی آپ کو بلتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی ایسی چیز ہوتی تو یہ بہر والی سائٹ تھی فیلٹر ہونے والی تو وہاں پہ آ جاتی تو ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے اس کو یوں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید یہ کلیر ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی اسی چیز نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ویپر کی طریقے تیزی کے ساتھ باہر نکر رہے ہیں پانی کے بخارات یہ دیکھیں گا نیچے یہاں سے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے ہوا ہماری بوڈی سے باہر نکلتی ہے تو درمی کی وجہ سے سونا تھا کہ جب وہ ویپر گرموں کے باہر نکلتی ہیں تو اس ماسک کے اندر کیڑے مکوڑے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو جو سانس کے لیے جب اندر ہم لے کے جاتے ہیں تو وہ کیڑے سونا تھا کے اندر لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر تو اس تجربے سے دوستو یہاں واضح ہوتی ہیں کہ یہ جو سمپل ماسک ہے یہ کلیر ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سانس کے ذریعے ہماری بورڈنگ کے اندر چلی جائے تو مزید اس طرح کی سینٹیفک ویڈیوز کے لیے آپ ٹچ رہیے گا اس چینل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا واضح کیا رکھیے گا اللہ حافظ